سپائیڈر مین اکلوز ڈا سپائیڈر ورس تو وٹس اپ بڑی سپائیڈر مین اکلوز ڈا سپائیڈر ورس مووی ریز ہو چکی ہے اور اس کا جو پارٹ ون ہمیں دیکھنے کو ملا تھا آپ لوگوں کو پتا ہوگا کتنا زیادہ آسم ہمیں دیکھنے کو ملا تھا اور اس کے بعد سے ہی اس کے پارٹ ٹو کے لیے ہم سب ویٹ کر لیے تو اب وہ والا ویٹ فائنری آور ہو چکا ہے کیونکہ یہ والی مووی ریز ہو چکی ہے تو اس والی ویڈیو میں میں اسی مووی کا ریویو کرنے چاہوں کہ یہ والی مووی کیسی تھی سپائیڈر مین اکلوز ڈا سپائیڈر ورس کون کون سی ایسی چیزیں جو کہ اس والی مووی کو ورلت وچنگ براتی ہے اور یس یہ والا پورا ریویو نون سپائیڈر ہونے والا ہے تو آپ لوگ ویڈیو کو انٹر زور دیکھیں گے اس سے پہلے ہی تک آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا لائی بھی زور کر جیگا چینل پر نیا چینل کو زور سبسکرائب کر جیگا بینے ٹائم ایس کی let's get started اب سب سے پہر اس مووی کی سٹوری کے بارے میں بات کر لیتے ہیں which will be non spoiler اس مووی کی سٹوری ہمیں اس کے بعد سے دکھائے گئی ہے کس کے بعد سے spider man into the spider verse کے بعد سے اب جو spider man ہے یعنی کہ مین کریکٹر ہمارا مائرز موریریز وہ اپنے یونیورس میں رہ رہا ہے اور ہم نے دیکھا تھا کہ کیسے جو spider گر رہے یعنی کہ spider woman وہ بھی اپنے یونیورس میں چلے گئے تو اس واری مووی میں ہمیں یہ دکھا ہے کہ کیسے یہ دونوں اپنے اپنے یونیورس میں رہ رہے ہیں ان کو اپنے اپنے چیلنجز فیس کرنے پڑ لیں مگر now this is about the real multiverse اس مووی میں مائرز موریریز کے بارے میں مین چیز یہ دکھائی گئی ہے کہ کیسے اس کو spider man بننے کیلئے کتنے زیادہ چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں یہاں پر جب وہ اس کو real multiverse کا خطرہ ہوتا ہے real multiverse کا چیلنجز ہوتا ہے تو اس کو ایک real spider man بننے کیلئے کتنی زیادہ sacrifice دینی پڑتی ہے انہی سب چیزوں کے بارے میں اس واری مووی میں دکھائے گئے اب سٹوری کے حوالے سے میں صرف اتنا کچھ ہی reveal کر سکتا تھا کیونکہ اگر میں کچھ زیادہ دیتا تو ہو سکتا ہے وہ یہاں پر کچھ سپوائرل ہو جاتا آپ لوگ کے لئے اب سب سے پہرے میں ان چیزوں کے بارے میں بات کر لیتا ہوں کہ کون کون سی ایسی چیز ہے جو کہ مجھے اس واری مووی کی اچھی لگی نمبر ون یا پر اینیمیشن سٹائل نو ڈاؤڈ یہ تو ہمیں اس کے ٹریرل دیکھنے سے کنفرم ہو گیا تھا جب ہم نے اس واری مووی کا ٹریرل دیکھا تھا کہ اس واری مووی کی جو اینیمیشن ہے یہ یہاں پر اس کے پارٹ ون سے بھی اچھی ہونے والی ہے آپ لوگ کو پتا ہے کہ ہمیں اس کا جو پارٹ ون یعنی کہ سپائیڈر مین انٹو دا سپائیڈر ورس دیکھنے کو ملی تھی اس کی لوگوں کو جو پسند آئی تھی اس کی ایک سب سے بڑی مین وجہ یہاں پر اس کی اینیمیشن سٹائل تھی اس واری مووی میں بھی اسی اینیمیشن سٹائل کو ان لوگوں نے صرف برکرال نہیں اور ہی اچھا ان لوگوں نے کر کے دکھا ہے ہمیں جو یہاں پر پورے انوائرمنٹ کی اینیمیشن دیکھنے کو ملی ہے بیلڈن کی اینیمیشن دیکھنے کو بھی لی ہے یہاں پر جو کریکٹر ایٹسیلف کی اینیمیشن ہے کافی زیادہ ٹوپ نوچ ہے تو ایس اینیمیشن کے مقابلے میں یہ واری مووی کافی زیادہ اچھی ہے ان لوگوں نے اینیمیشن کو بلکل کومک سٹائل میں برکرا رکھا اور اینیمیشن کو میں دوں گا ٹین آوٹ آف ٹین اب اگری چیز کے بارے میں بات کر لیتے ہیں وہ ہے ریئر ملٹی ورس یہ تو ہمیں ٹریلر دیکھنے سے کنفرم ہو گیا تھا کہ اس واری مووی میں ملٹی ورس کے بارے میں ہمیں دکھایا جائے گا مگر اس کا جو پارٹ ون تھا سپائیڈر مین انٹو سپائیڈر ورس اس واری مووی میں بھی ان لوگوں نے ملٹی ورس انٹروڈیوز کر دیا تھا مگر اس مووی میں یہ لوگ انڈ لیول تک لے گئے گیا مطلب انڈ بھی نہیں بولوں گا اب انڈ سے بھی کہیں آگے یہ لوگ اس واری مووی میں لے گئے ہیں یہ لوگوں نے کہا ملٹی ورس دکھایا ہے یہ لوگ بھی کہتے ہوں کہ ملٹی ورس ڈکھانا ہے تو دیکھونے جو سارے ریکارڈی آئیں دکھا دیا ملٹی ورس کے بارے میں شاغوں نہیں کیا ملٹی ورس دکھا دیا ملٹی ورس کو ہمانے hemisphere پورٹرین کیا ہے جب یہاں پر مائلز مریریس کا کریکٹر ریئر ملٹی ورس میں جاتا ہے یہاں پر ڈیفرنٹ سپائیڈر مائس کو دیکھتا ہے تو وہ جو ہمیں پوری سٹوڑی دکھائے گئے یہ جس طرح سے ملٹی ورس کو ان لوگوں نے سٹوڑی میں دکھائے کافی زیادہ اچھا ہے تو یس اس واری مووی میں جس طرح سے انہوں نے ملٹی ورس کو پوٹ ریک ہے ملٹی ورس کا اینگل دکھائے کافی زیادہ وہ والی چیز مجھے اچھی لگی اب یہاں پر ملٹی ورس کی بات ہوئی ہے تو میں یہاں پر اتنا کہوں گا کہ ہم اس واری مووی میں کیمیوز بھی دیکھنا کو بھی نہیں ہے جو کہ میں بلکل بھی سپوائلر نہیں دوں گا میں بس اتنا کہوں گا آپ لوگ جو مووی دیکھ رہے ہیں تو کافی غور سے دیکھئے گا ہر کریکٹر کو میں بس اتنا یہاں پر کہنا چاہوں گا اب یہاں پر جو ایک اور چیز مجھے اس واری مووی میں اچھی لگی جس کو ان لوگوں نے اس کے پہلے پارٹ یعنی کہ سپائلر من انٹو دا سپائلر ورس سے بلکل بلکرار رکھا وہ ہے کریکٹرز کا یہاں پر ریشن اور کریکٹر ڈیویلپنٹ ہم اس واری موو میں کریکٹرز کا ریشن کافی زیادہ اچھا دیکھنے کو میرا اس واری مووی کا کافی زیادہ حصہ یہاں پر مائرس موریلس اور اس کے فادل اور جو سپائلر ورمین ہے اور اس کے فادل ان دونوں پر کافی زیادہ فوکس تھا کہ یہ جو دو سپائلر من ہیں ایک سپائلر من اور ایک سپائلر ورمین یہاں پر ان کے اور ان کے دیڈ کا ریشن آپس میں کیسے ہے تو اس واری مووی میں ان دونوں کے ریشن کو کافی اچھی طرح سے دکھائے گیا یہاں پر ہمیں کریکٹر ڈیویلپنٹ کافی اچھی دیکھنے کو بلی اور یہاں پر کریکٹر ڈیویلپنٹ کے بارے میں میں اس لیے میں اچھا بہ رہا ہوں کیونکہ پرسنلی میں اس چیز کو فیل کیا ہے کہ جب یہاں پر مائرس موریڈس کا کریکٹر اس یونیورس میں جاتا ہے جہاں پر صرف سپائلر من ہوتی ہے ہمیں وہاں پر جو اتنے زیادہ سپائلر من دکھائے گئے ہیں اب جب وہاں سپائلر من آن سکرین آتے ہیں تو ہم یہ نہیں فیل کر پکاتے ہیں یہ کون ہے یہ کون ہے یہ کون ہے یہ کون ہے کریکٹرز کو ڈیویلپ کیا ہے کریکٹرز کے آپس میں ریشن دکھائے ہیں اب ایک اور چیز کے بارے میں میں بات کروں گا وہ ہے اس کی اینڈنگ اس مووی کی اینڈنگ کے بارے میں میں یہ کون کا جو کہ میں سپائلر نہیں دوں گا ہم لوگ مووی دیکھ رہے ہوتے ہیں کلائمیکس بھی آ جاتا ہے کافی ایک ٹوپ نوچ ہمیں اچھا خاصا ایکشن کلائمیکس دیکھنے کو بلتا ہے اور اس کے بعد صحیح مووی اینڈ ہو جاتی ہے مطلب ہم بھی کہتے ہیں مووی اینڈ ہوگی کیا کوئی میڈ کریڈٹ سین آئے گا یا پوسٹ کریڈٹ سین آئے گا مگر اس واری مووی میں نہ ہی میڈ کریڈٹ سین ہے نہ ہی پوسٹ کریڈٹ سین ہے اس واری مووی کی جو اینڈنگ ہے یہ یہاں پر اس کے پارٹ ٹو میں کنٹینی ہوگی یہاں پر ہم اس واری مووی میں بلکل ایوینجرز انفینٹی وال کی طرح اینڈنگ دکھائے گئی ہے کہ ہمیں اس کے جو اینڈنگ ہے یہاں پر اس کے پارٹ ٹو میں کنٹینی ہوگی تو یاس اس کی جو اینڈنگ تھی وہ بھی کافی زیادہ ٹوپ نوچ اور کافی زیادہ کلیف ہینگر کے ساتھ دیکھنے کو ملی ہے اور جس وے میں اینڈنگ دکھائی ہے وہ اس وے میں دکھائی ہے کہ جو اس کا پارٹ ٹھری ہے وہ اس کے پارٹ ٹو سے بھی کافی زیادہ سوپر بھونے والا ہے اب لاست بر نو لیسٹ یہاں پر میں مائلز موریلیس کے کریکٹر کے بارے میں بات کر لیتا ہوں یہاں پر اس مووی کی سٹوری کے بارے میں میں بات کر لیتا ہوں کیونکہ ان دونوں پوائنٹس کو میں نے ایک ہی پوائنٹ میں انکروڈ کیا ہے اب یہاں مائلز موریلیس کے کریکٹر میں میں ایک چیز کہوں گا کہ اس واری مووی میں ان لوگوں نے اس سپائیڈر مین کی ہمیں دو سائٹ دکھائی ہے یعنی کہ اس کریکٹر میں ان لوگوں نے شفٹ کیا ہے مووی کے دوران جو کہ ہمیں ریئر رائز ہی نہیں ہوا جب یہاں پر مووی ختم ہو جاتے ہیں یہ والی چیز ہمیں تب پتہ لگتی ہے اب یہاں پر یہ والی چیز میں کیوں کہہ رہا ہوں میں زیادہ سپوائر نہیں دوں گا ہم نے مووی کی سٹارٹنگ میں دیکھا تھا کہ کیسے جو مائلز موریریس کا کریکٹر ہے کہ تھوڑا ٹائپ فنی ٹائپ کریکٹر ہے ہل چیز کو تھوڑا فنی وی میں دے رہے ہیں اینیمیز کو بھی مارا ہے تھوڑا فنی وی میں مارا ہے مطلب اس کو ابھی ریئر سپائرڈر مین بننے کا احساس نہیں ہوا کہ اصل میں کیا ہوتا ہے مگر مووی کا جو ہمیں دوسرا ہافت دیکھ رہا ہوں اس والے ہافت میں جب یہاں پر اصل مائلوں میں پتہ لگتا ہے مائلز موریریس کو کہ کیسے یہاں پر سپائرڈر مین بننے کیلئے کتری سیکریفائس دینے پڑتی ہیں کتنے چیلنجز دینے پڑتی ہیں اور اس والی چیز کو وہ ایکسیپٹ کلتا ہے یا نہیں کلتا ہے یہ تو آپ لوگوں کو مووی دیکھنے کے بعد پتہ لے گئے گا یہ سٹوری دکھائی ہے تو اسی سٹوری میں ہمیں مائلز موریریس کے کریٹر میں ان لوگوں نے شیفٹ کر دیا ہے یہ جو ہمیں کافی زیادہ کول ٹائپ دیکھنے کو ملے تھا اب یہاں پر یہاں سپائرڈر مین ہمیں کافی زیادہ میچول دیکھنے کو ملے ہے اور سیم کے ایسا مووی کی سٹوری کے ساتھ یہ ہے یا مووی کی سٹوری کافی زیادہ اچھی ہے اس کے پارٹ ون سے بھی ہمیں اس کی مووی کی سٹوری میں اور بھی کافی زیادہ انٹرسنگ چیزیں دیکھنے کو ملے ہے آپ لوگ سٹارٹن ٹو اینڈ مووی کو انجوائے کریں گے مووی کا جو دوسرا فیز ہے وہ یہاں پر تھوڑا ہولر ٹائپ ہولر تو نہیں بولوں گا تھوڑا سیریس ٹائپ ہمیں اس میں فیل دیکھنے کو ملتی ہے اس کے پہلے فیز میں تو یہاں پر یہ ساری وہ چیزیں تھی جو کہ مجھے اس واری مووی کی اچھی لگی اب یہاں پر میں ان چیزوں کے بارے میں بات کر دوں جو کہ اس واری مووی میں مجھے اچھی نہیں لگی اور وہ صرف ایک ہی چیز ہے وہ ہے یہاں پر اس واری مووی کا ون آف دا مین ویلن دا سپورٹ اب اس واری مووی کے ویلن کے بارے میں میں یہ کہوں گا اگر یہاں پر جو دا سپورٹ یعنی کہ ہمیں ون آف دا ویلن دیکھنے کو ملتا ہے اس واری مووی میں اگر یہ ہمیں اس کے پارٹ 3 میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے پھل تو میرا یہ والا پوائنٹ جو ہے نا بلکل ہٹ جائے گا مگر اگر تو نہیں ہوتا ہمیں صرف اسی مووی میں اس کریکٹر کو دکھایا گیا یہاں پر اس کریکٹر سے مجھے پروگرم یہ یہ کہ ان لوگوں نے اس کا یوز تو کافی اچھی طرح سے کیا ہے اس کو کافی زیادہ سٹرونگ دکھایا ہے مگر اس کو تھوڑا اور سکرین ٹائم دے سکتے تھے یس آئی نو کہ ان لوگوں نے زیادہ ٹائم فوکس ملٹی ورس میں بھی کیا تھا تو اس وجہ سے اس کو اتنے سکرین ٹائم دیا گیا تو اگین میں وہ والی چیز کہہ رہا ہوں کہ میں پرسنی چاہتا ہوں ہمیں آپ پر جو دا سپورٹ کا کریکٹر دیکھنے کو ملے میں اس کو اور دیکھنا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ یہ والا جو کریکٹر ہے یہ ہمیں اس کے پارٹ 3 میں بھی دیکھنے کو ملے اب یہاں پر میں فائنل ویلڈنگ کے بارے میں بات کر لیتا ہوں تو سپائیڈل مین اکروز دا سپائیڈل is a must watch wonderful movie آپ لوگوں کو ضرور دیکھنے چاہیے آپ لوگ کافی زیادہ excited ہوں گے آپ لوگ کافی زیادہ roller coaster type feel کریں گے آپ لوگوں کو کیمیوز دیکھنے کو ملیں گے جسے آپ لوگ کافی زیادہ شوک ہو جائیں گے سٹوری کافی زیادہ اچھی ہے آپ لوگ اس کو starting to end ضرور enjoy کریں گے میں نے بھی throughout the movie میں کافی زیادہ ہر چیز کو enjoy کیا ہے a wonderful film to watch تو وہاں ویڈیو میں یہ تھا بھی تک آپ لوگوں نے ویڈیو کو like نہیں کیا رائے بھی ضرور کریں گے چینل پر نے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے آپ لوگ مجھے کومنٹ میں ضرورت آئے گا کہ آپ لوگ کا کیا خیال اس بار موی کے بارے مجھے آپ لوگ کومنٹ میں ضرورت آئے گا میں ملتا ہوں آپ سے اگری ویڈیو میں